موسیقی بوش دلو یعنی کہ ایکویریس آج آپ کو اپنی ذات کو منوانے اور صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع ملے گا اگر آج آپ اپنے منصوبوں کو بغیر کسی کو بتائیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو ساتھی کارکنان کی طرف سے منفی رد عمل ہو سکتا ہے شریک حیات کے ساتھ آج اپنی بہت سی باتوں کو شیئر کریں تاکہ آپ ان کو اعتماد میں لے سکیں اور وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں جس کی وجہ سے آپ کو بہت سے کام کرنے میں آسانی مل سکتی ہے اور ان کا ساتھ بھی ملے گا بچوں کی طرف سے آج ایک انتہائی اہم خوشخبری ملنے کا بھی امکان ہے جس سے گھر کا محول خوشگوار ہو جائے گا آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر یاکوت لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن بدھ ہے بوجھ ہمل یعنی کے ایریز آج آپ کو اپنے دوستوں اور خاندان کی جانب سے خاص مشورے ملنے کا امکان ہے جو آپ کو ذاتی زندگی میں توازن اور فائدہ دے سکتے ہیں آج آپ کو کسی سماجی تقریب میں لوگوں کی مدد کے حوالے سے اہم معاملات پر سینئر سے تبادلہ خیال بھی کرنا پڑ سکتا ہے آج کا دن محبت کے حوالے سے بہت ہی بہترین ہے آپ کو اپنے محبوب یا شریک حیات کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس سے کس حد تک محبت کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ان کا کیا مقام ہے آج کسی ویغیر ضروری سفر سے گریز کریں اس میں ہی آپ کی بہتری ہے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور چار سات اور چار لکی پتھر یاکوت اور ہیرہ لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوز سرطان یعنی کے کینسر آج کچھ بے روزگار افراد کو خیالی پلاو پکانے اور ہوائی محل بنانے سے بہتر ہے کہ کچھ کارکردگی دکھائیں خاندان اور گھر والوں کی امیدوں پر پورا اتریں خالی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا محنت اور لگن کی خاص ضرورت ہے اس لیے اپنی دوستی ایسے سمجھ دار اور محنتی لوگوں سے کریں جو آگے جا کر آپ کو فائدہ پہنچا سکیں ورنہ اس سے آنے والی زندگی میں آپ کے لئے صرف سستی اور کاہلی ملے گی خاندان اور معاشرے کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی جو کہ آپ کو ذہنی تناؤں میں مبتلا کر سکتی ہیں آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موٹی اور مونسٹون لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے بوجدی یعنی کے کیپریکون آج آپ کسی بھی مشکل وقت میں پریشان نہ ہوں ویسے بھی خوشی حاصل کرنے کے لئے کچھ حد تک ناخوشی کو بھی برداش کرنا پڑتا ہے اس رویے سے ہی آپ خوشی کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آج آپ کو کچھ حد تک اپنے مزاج میں تبدیلی لانے کے لئے سماجی اور فلاحی کاموں میں حصہ لینا ہوگا آج آپ کو بچوں اور گھر والوں کے ساتھ بہت ہی نرم اور خوشگوار رویہ بھی اختیار کرنا ہوگا تاکہ آپس میں بچوں اور گھر والوں کے ساتھ آپ کی محبت بڑھے اور آپ کو ان کا ہر طرح کا تعاون مل سکے آپ کا لکی نمبر ہے تین اور سات لکی پتھر سلمانی پتھر لکی رنگ گہرا سبس اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بو جوزہ یعنی کے جیمنائے آج آپ کو اپنی قوتیں ناکس لگیں گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی صلاحیتیں ناکافی ہیں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لئے آپ کو کسی مذہبی تقریب میں شمولیت کا موقع ملے گا جس کی وجہ سے آپ خود کو ذہنی طور پر پرسکون محسوس کریں گے آج آپ کی شریک حیات کا غیر معذب رویہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کافی حد تک پریشان اور بد دل کر سکتا ہے جس کا اثر منفی انداز میں گھر اور گھر والوں کے محول کو متاثر کرے گا آج زیادہ وقت گھر پر گزارنے کا بھی امکان ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر زمورت لکی رنگ بھورا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے برجسد یعنی کے لیو آج آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی سچائی کا علم ہوگا جن پر آپ کو غصہ رہتا ہے کہ وہ آپ سے بتمیزی اور برا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں اصل میں وہ دوسروں کی نظروں میں آپ کو کم تر بنا رہے ہیں اس لیے آج آپ کو اپنا سٹائل اس طرح بنانا ہوگا جیسے آپ ہیرو ہیں اور آپ کا کام ان سب سے زیادہ ہے آپ محنت صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک ہیں خود کو کسی سے کم نہ سمجھیں پھر دیکھیں کہ سب ہی آپ کے ساتھ دوستی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس برتاؤ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک دلچسپ تردیلی رونما ہونے کا بھی امکان ہے آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور آٹھ لکی پتھر لال اور یاکوت لکی رنگ سنہرا اور نارنجی اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بوجھ میزان یعنی کے لیبرا آج کسی بھی معمولی سی پریشانی کے باعث تناؤ ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی تو یہ کسی بڑی بیماری کا سبب ہونے کا خدشہ بن سکتا ہے آج اپنے بہت ہی سینئرز اور تجربہ کار لوگوں سے مشاورت بہت ضروری ہے اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی بھی کوشش کریں ان کے مشورے اور بریفنگ کو بغور سنیں آپ آگے ان سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں آج آپ کی زندگی کا محبوب یا شریک حیات کے ساتھ بہت ہی خوش گوار اور رومانوی دن گزرنے کا امکان ہے جس کو آپ دونوں ہی بھرپور طور پر انجوائے کریں گے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور چھے لکی پتھر سنگ یشب لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمع ہے بوجھ ہوت یعنی کے پائیسیز آج آپ کو خود کو فٹ اور فریش کرنے کے لئے ورزش اور متوازن گزا کی اہم ضرورت ہے کیونکہ آج کل آپ زیادہ تر ذہنی تناؤ اور اصابی کمزوری کا شکار ہیں آپ کی غیر حقیقی منصوبہ بندی اور کام کا زیادہ دباؤ آپ کو سر پر سوار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے الجے رہتے ہیں لیکن آج اپنے شریک حیات یا محبوب کی محبت اور توجہ سے آپ اپنی زندگی کی تمام سختیاں بھول جائیں گے جو کہ ایک قابل تعریف عمل ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور نو لکی پرثل لال رنگ دار لکی رنگ ارغوانی اور آپ کا لکی دن جمع ہے بوج کاؤس یعنی کہ سیجیٹیری آج آپ اپنے کام پیشا وارانہ امور اور کارو باری معاملات میں توانائی سے بھرپور جو چزبہ دکھائیں جس کا اثر مصفت انداز میں آپ کے کریئر پر پڑے گا سامنے والی پارٹی متاثر ہو کر آپ کے ساتھ کام کرنے کو مکمل طور پر تیار ہو جائے گی آج آپ اپنی محبوبہ یا شریک حیات پر بلا وجہ حکم چلانے کی کوشش کریں گے اور ان کو وہ آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر پکھراج لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن جمع رات ہے بول جکرہ ویانی کے سکورپیو آج آپ کو اپنے وجدان کا احساس ہوگا اور آپ اپنے اضافی آمدن کے مواقع تلاش کرنے کے لیے اپنے سینئر سے ڈسکس زیادہ پیسے کمانے کے حوالے سے بھی بات جیت کا امکان ہے آپ کی زیادہ کام مصروفیت کی وجہ سے آپ پس کے ازدواجی تعلقات اور شریک حیات کے ساتھ تناؤ کا سبب ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو گھر اور گھر والوں کے لیے کچھ وقت نکال نہ ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موٹی اور مون سٹون لکی رنگ آف وائٹ اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بورس اور یعنی کہ ٹورس آج آپ اپنی نئی بزنس پارٹنرشپ کے حوالے سے غور کر سکتے ہیں اور کوئی وعدہ کرنے سے پہلے تمام حقائق کو جاننا بھی ضروری ہے اور امن کے ساتھ ہی اپنے محدود وسائل کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے ہر طرح سے محتاط رہنا ہوگا آج آپ کو اپنے محبوب کا ایک خوبصورت پہلو نظر آئے گا جو آپ کو ان کے قریب لائے گا اس لیے ان سے کوئی بھی بات کرنے یا ان کے دل سے زیادہ دماغ کا استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی ایک حرکت یا کوئی بھی بات تمام حاملات کو بگاڑ دے آپ کا لکی نمبر ہے ایک اور نو لکی پتھر نیلم لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن جمع سملہ یعنی کے ورگو آج بہت سے کاروباری امور کے حوالے سے ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دوہرانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آنے والے وقت میں خود کو اس قابل بنائیں کہ دوبارہ ایسا فیصلہ یا کام نہ کریں جس سے بعد میں پریشانی یا پشتاوہ ہو آج کچھ مالی خراجات بلاوجہ زیادتی سے آپ ذہنی استراب میں مبتلا ہو سکتے ہیں آج کسی آؤٹڈور یا گیمز میں حصہ لینے کے لیے بچے فرمائش کریں گے تو انہیں منع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اجازت دیں تاکہ وہ اس تفریح سے فائدہ اٹھا موسیقی